اور جو ٹاپٹیکس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ آپ کے اس لیبس میں نہیں ہیں کٹوائے ہیں آپ کو ان سے لیٹر آپ کو ایم سی کیوز شارٹ کوئیشن اور لانگ کوئیشن بھی نہیں آئیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ایف اے اور آئیکم پارٹ ون اور ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی سمارٹ سلیبس دوہزار اکیس جاری ہو چکا ہے اور اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور یہاں آئی بٹن سے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ ایف اے کے کسی بھی سبجیکٹ کا سلیبس دیکھ سکتے ہیں اور آئیکم کے بھی تمام سبجیکٹس کا سلیبس اس میں موجود ہے جسٹ آپ نے ڈسکرپشن میں اپنا سبجیکٹ رونڈنا ہے اور اس سبجیکٹ کے سامنے جو ٹائم لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹ ویڈیو کے اس اس ویڈیو میں پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کے سبجیکٹس کا سلیبس ہوگا لیکن بچوں کو جو سلیبس دیا گیا ہے اس سے ان کو اچھی طرح سمع نہیں آرہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے یعنی کون کون سے چیپٹرز ہم نے کرنے ہیں اور کون کون سے چیپٹرز چھوڑنے ہیں اور جو چیپٹرز انہوں نے کرنے ہیں ان میں سے بھی کون کون سے ٹاپک کرنے ہیں اور کون کون سے ٹاپک چھوڑنے ہیں اس لیے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں میں کاموس یعنی آئیکاں پارٹ وان اور ٹو کے تمام سبجیکٹس کاموس کے تمام سبجیکٹس کی بکس کے ساتھ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا رہا ہوں سلیبس ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ نے کون کون سے چیپٹر کرنے ہیں آپ نے کرنے اور کون کون سے ٹاپکس اور قویسٹن چھوڑنے ہیں اس سلسلے کی دو ویڈیوز آئیکم پارٹ ون بلوں کے لیے اکاؤنٹنگ اور بزنس میتھمیٹکس کی میں اپلوڈ کر چکا ہوں ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ان دونوں ویڈیوز کو آپ یہاں آئی بٹن سے بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم آئیکم پارٹ ٹو کے بزنس سٹیٹسٹکس کا ڈیٹیلڈ سلیبرز ڈسکس کریں گے بک کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے چپٹرز آپ نے کرنے ہیں اور کون سے چپٹرز آپ نے چھوڑنے ہیں جو چپٹرز آپ نے کرنے ہیں ان میں سے آپ نے کون کون سے ٹاپک چھوڑنے ہیں کون کون سے ٹاپک کرنے ہیں کون سی پرولمز آپ نے کرنی ہے کون سی پرولمز آپ نے چھوڑنی ہے کون سی الیسٹریشنز ایکزیمپلز آپ نے کرنی ہے کونسی illustrations اور example آپ نے چھوڑنی ہے تو اس سے پہلے ہے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں آپ سے request کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ اس چینل پر صرف آپ کو سی لیبلز ہی نہیں ملے گا ہم ان books کے questions کو solve بھی کر رہے ہیں اور business statistics کہ ہم تقریباً پہلا chapter solve کر چکے ہوئے ہیں اور اس کا link بھی description میں موجود ہے اور یہاں i button میں بھی business statistics کے solved questions کی series جو چاہ رہی ہے اس کا link آ رہا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے سلیبس کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی سکرین پر اس وقت سلیبس آ رہا ہے پہلا chapter ہے nature of statistics دوسرا ہے presentation of data تیسرا ہے average of first order چوتھا ہے index number 5 probability theory اب یہ اتنا زیادہ سلیبس اگر میں یہاں پڑھوں گا discuss کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو book کی طرف لے چلتا ہوں اور آپ کو بتاہتا ہوں کہ آپ نے کس chapter میں سے کون کون سے topics چھوڑنے ہیں اگر میں سارے بتانا شروع کر دوں گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے یہ کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے تو بھی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کے time کو بچانے کے لیے آپ کو صرف وہ topics اور وہ questions بتاؤں گا جو آپ نے چھوڑنے ہیں جو آپ نے نہیں کرنے اور جو topics آپ کے syllabus میں شامل نہیں ہیں ان سے وہ نہ تو آپ کو mcu's پوچھے گا نہ آپ کو short question پوچھے گا اور نہ ہی آپ کو long question paper میں آئے گا تو چلتے ہیں جو پہلا chapter آپ نے students سارا کرنا ہے what is statistics آپ نے complete کرنا ہے دوسرے chapter کی طرف چلتے ہیں students دوسرا chapter presentation of data اس میں سے آپ نے جو چھوڑنا ہے وہ میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں یہ جو ٹک لگے ہیں آپ نے سارے کرنے ہیں یہ example 2 بھی کریں گے آپ 3 بھی کریں گے 4 بھی کریں گے 5 بھی کریں گے نیچے آپ کے پاس ہے types of frequency distribution یہ بھی آپ کریں گے basic terms بھی کریں گے آپ یہ آپ simple bar chart بھی کریں گے example 6 بھی کریں گے example 7 بھی کریں گے یہ جی stack bar chart اور sub divided bar chart یہ آپ کے syllabus میں نہیں ہے اس میں آپ simple component bar chart ہے یہ نہیں کریں گے اس سے related جو example ہے وہ بھی نہیں کریں گے اس سے related جو questions ہوں گے وہ بھی آپ نہیں کریں گے یہ percentage component bar chart یہ بھی نہیں کریں گے آپ اس سے related examples اور questions آپ نہیں کریں گے sub divided rectangular example بھی نہیں کریں گے pie chart آپ کے syllabus میں ہے یہ آپ کریں گے اس سے related جو example ہے یہ بھی آپ کریں گے یہ اگزیمپل بہت اہم ہے ٹائپ سپ گراس تو اس میں سے صرف ہسٹوگرام آپ نے کرنا ہے باقی ان تنوں کو چھوڑ دینا ہے ہسٹوگرام ہم کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ اگزیمپل لیون اگزیمپل ٹویل اور یہاں تک آپ اس کو سولو کریں گے پھر یہ دوسرا ٹاپک آپ نہیں کریں گے تیسرا ٹاپک بھی آپ نہیں کریں گے اور آخری ٹاپک بھی ہم نہیں کریں گے ان سے ریلیٹڈ ایم سی کی اگزیمپل بھی نہیں کریں گے اب میں آپ کو ایکسیسرز میں جاتا تو آپ نے کونسی پیشن نہیں کرنے سٹوڈنٹس ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی بکس میں پیشن کی نمبرنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یعنی جو بک میرے پاس ہے آپ کے پیشن کی نمبرنگ ہو سکتا ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو دو چار نمبر آپ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو آپ نے پیشن دیکھنے نا گھر سے کہ کونسا question ہم چھوڑ رہے ہیں نمبر میں نہ جائیے گا جو question number میں بتاؤں کہ یہ چھوڑنا ہے آپ اس question کو detail سے دیکھ لی جائے گا کہ اس question میں کیا ہے آپ نے اپنی بک میں والا question چھوڑنا ہے statement کے ساتھ سے number آپ کا کوئی اور ہو سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ سارے کرنے آپ نے یہ 3.18 چھوڑنا آپ نے تو 3.18 the table given below shows اس میں کیا پوچھ رہا ہے وہ آپ کو construct a component bar chart یہ topic ہم چھوڑ کے آئے تھے تو آپ یہ question note کر لیں years اور columns abc یہ والا question آپ نے چھوڑنا ہے یہاں number آپ کا 3.18 ہے یا 3.20 ہے یا 3.16 ہے یہ matter نہیں کرے گا آپ نے یہ question چھوڑنا ہے اسی طرح آپ نے یہ question چھوڑنا ہے male female والا میں اسی لئے number نہیں بتا رہا numberوں کو میں نے cross اسی لئے کیا تاکہ آپ confused نہ ہو پھر آپ نے یہ چھوڑنا ہے جس میں items food clothing یہ family a b دیا ہو ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ ایک یہ چھوڑیں گے آپ جی جس کی یہ جو classes ہیں یہ points میں دی ہوئے ہیں یہ آپ چھوڑیں گے پھر یہ میرے پاس 3.29 ہے اس میں بھی cumulative frequency polygon پوچھ رہا ہے یہ آپ چھوڑ دیں گے frequency اور classes دیکھیں 24 سے 27 scores and reading speed یہ سوال یاد رکھیں یہ سوال چھوڑنا آپ نے number آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے confused نہ یہ گا strengths یہ بھی raw cumulative frequency polygon mid value اور frequency دی ہوئے ہیں یہ values note کرنے ہیں یہ والا سوال آپ نے چھوڑنا ہے number آپ کا کوئی اور ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں chapter 3 پر chapter 3 آپ کا very important بہت ہی ہے میں اس میں سے آپ کو ایک پورا long question آتا ہے اور اس کے علاوہ statistics کا guess میں نے پہلے ہی upload کر دیا تھا smart slivers کے آنے سے پہلے اس guess کی ویڈیو کا بھی link description میں موجود ہے اور یہاں i button میں بھی یہ guess کی ویڈیو کا لنک آ رہا ہے آپ یہاں سے guess دیکھ لیں اور guess میں سے وہ والے questions وہ والے topic چھوڑ دیں جو smart slivers میں نہیں ہے جن کو میں یہاں cross کروا رہا ہوں تو وہاں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ chapter 3 بہت important ہے یہ تقریباً آپ نے سارا ہی کرنا ہے تقریباً سارا کرنا ہے اس لیے میں صرف جو نہیں کرنا وہ بتاؤں گا آپ کو weighted arithmetic mean آپ نے نہیں کرنا اس کے علاوہ باقی آپ نے تقریباً سارا کرنا ہے graphical method of locating mode یہ آپ کو question ویسے ہی نہیں پوچھتے جو topic اس chapter میں سے چھوڑوائے ہوئے ہیں وہ بڑے ہی غیر اہم topic ہیں وہ سوال ویسے ہی آپ کو کبھی آئے ہی نہیں ہے graphical method of locating median یہ کبھی question نہیں آیا ویسے ہی یہ less important question ہے strengths and weaknesses of the median یہ short question پوچھ سکتا ہے اس میں سے ابھی چونکہ topic cross ہو چکے تو اس میں سے نہیں پوچھے گا empirical relation among mean median and more یہ کریں تقریباً تقریباً یہ سارا chapter آپ نے کریں یہ سارا chapter کریں گے اس میں سے جو question چھوڑیں گے آپ وہ یہ ہے 3.5 3.6 reciprocal values والا اور log x والی والی اور اس کے علاوہ یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ less important question میں کٹو آ رہا ہوں اس کا syllabus سے کوئی تعلق نہیں یہ میں خود اپنے پاس اور یہ weights ویٹس ویٹس مرتیگمین ہے یہ چھوڑ دیں گے باقی آپ نے سارا chapter کرنا ہے next chapter پہ چلتے ہیں index number index number بھی تقریباً سارا کرنا ہے سارا کرنا ہے 10% کہہ لیں یا 20% کہہ لیں اس نے چھڑوایا simple index number composite index number fix base بھی کریں گے chain base بھی کریں گے اور اس کا unweighted بھی کریں گے unweighted کے دونوں method کریں گے weighted بھی کریں گے weighted کا صرف یہ method کریں گے اور یہ اس نے آپ کو چھڑوا دیا ہے سمجھ لیں کہ 10 سے 15% اس نے آپ کا slabis index number میں سے کم کیا ہے باقی آپ نے تقریباً سارا کرنا ہے اب اس سے related جو آپ نے examples اور questions نہیں کرنے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کریں گے آپ یہ conversion والا اس نے topic نہیں دیا کہ conversion of chain index to fix base اس کی example بھی نہیں کریں گے اور اس chapter میں جو the most important questions ہوتے ہیں یہ لیس پیر پاشیز افیش آئیڈیل میتھرڈ ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی کرنے اور یہ سلیبس میں ہیں بھی آپ کے اسے لیٹر examples بھی کریں گے آپ اور questions بھی کریں گے یہ weighted average of relative indices یہ نہیں کرنے ہم یہ چھوڑ دینے ہم باقی سارا کچھ کرنا ہم اس کے question آپ میں چھوڑنے ہے صرف وہ بتاؤں گا تاکہ time بات جی آپ یہ 3.8 question ہے میرے پاس یہ ہم چھوڑیں گے ٹھیک ہے conversion والا ہے یہ بھی convert والا یہ چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ آجائیں اور یہ 3.24 چھوڑیں گے آپ food fuel and diet اور clothing یہ question note کر لیں آپ لہیدہ سے ہوتا ہے اور بعض books میں یہ chapter 5 6 کے ساتھ probability کے ساتھ ہوتا ہے تو بارہ اس میں سے جو topic آپ نے کرنے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو چھوڑنے ہیں یہ آپ میں set سارا topic چھوڑ دینا ہے آپ نے اس chapter میں سے victorial کرنا ہے permutation کرنا اور combination کرنا اور اس سے related جو آپ کے question بنتے ہیں یہ sets والے question آپ چھوڑ دیں گے آپ یہاں سے 3.5 سے factorial permutation اور combination کی questions یہاں تک آپ کریں گے اب آجیں جی last chapter probability theory یہ بھی تقریبا آپ 60 to 70 percent کریں 30 to 40 percent اس نے آپ کو چھوڑوا دیا سلبس دیکھ لیں ہم تو میں آپ بتاتا ہوں اس میں سے آپ نے کون سے topics اور questions نہیں کرنے یہ آپ کریں probability of occurrence of any events کریں types of events کریں گے آپ probabilities کے کچھ laws ہوتے ہیں تو laws of complimentary events اس نے نہیں دیا وا حالانکہ بہت easy ہے سلبس میں mention نہیں ہے اس لئے ہم اس کو نہیں کریں گے اس نے صرف addition laws کا ہے addition laws for two mutually exclusive events for two non mutually exclusive events ان سے related جو questions ہوں گے ہم وہ ہی کریں گے multiplication laws ہم نہیں کرنے multiplication laws ہم نہیں کریں for two independent events اور for two dependent events اور ان سے related ہم questions بھی نہیں کریں گے چلیں آئیں اب ہم questions کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے اس میں کرنے ہے اور جو چھوڑ نے آپ نے یہ سارے کریں گے آپ یہ اس میں complimentary لہا ہے تو question note کر لیں 65% آرہا اس question میں number آپ کا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے confuse ہر question میں بتا رہا کہ number کو دیکھ گا question کو دیکھ گا کون سا question چھوڑ جو کریں گے آپ question note کر لیں جو کریں گے آپ ویڈیو کو pass کر کے آپ note کر لیجئے 3.12 complementary law 3.13 آپ کریں find the probability of throwing triplet on 3 die تو یہ آپ کریں 3.15 آپ کریں point note کر لیں آپ a the card is a black b the card is a king اس طرح 3.16 نہیں کریں گے question دیکھنے کون سا ہے سارے questions پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لنکھ ہو جائے گی آپ ویڈیو کو pass کر کے question دیکھ سکتے 3.17 کا part 3 نہیں کریں گے آپ یہ باقی سارے کریں 3.23 3 کا یہ 3rd part یہ نہیں کریں گے آپ اب آگے آجیں 3.27 3.28 یہ سارے نہیں کریں آپ نے questions note کر لیں کون سے ہے number from 1 to 10 a class contains 10 men in a group of 20 question دیکھنے question آپ نے چھوڑ دیکھنے ہے نمبروں کے ساب سے 3.32 یہاں number ہے آپ 3.36 3.32 3.24 جو بھی number آپ نے question چھوڑنا ہے 2 cards are drawn یہ چھوڑنا ہے 3 coins are tossed یہ کرنا ہے 3.35 3 bars at random 4 white یہ آپ چھوڑنا ہے 3.36 کرنا آپ 3.37 کرنا 3.8 کرنا اس کا B part آپ نہیں کرنا اور اس کا B part آپ نہیں کرنا جو topics میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں آئیں گے آپ کو انہی topics میں سے mcq short question اور long question آئیں گے اور جو topics میں نے آپ بتائے ہیں کہ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں کٹوائے ہیں آپ سے later mcq short question اور long question بھی نہیں آئیں گے تو سمید ہے کہ آپ کو business statistics کے سلیبس بڑی اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کون سے chapter کرنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں کس chapter میں سے آپ نے کون 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 سے topics کون 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 examples اور کون 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 سی questions کرنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو سمجھ آ دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ جس طرح آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے اس فرینڈز کو بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ آپ کے پاس براہ راست اور بروقت پہنچیں اور ہمیشہ کی طرح آخر میں میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تمام سٹورنٹس کو امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے اور تمام سٹورنٹس کو میرے تمام ناظرین کو اور پوری عمد مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے میرے لئے بھی دعا کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے فی امان اللہ